پربی یشو مسیح کے میٹھے اور پاکتر نامے میں آجار وکیاس مسیح جیپور راجستان سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور وشیش دن کے لیے جب آپ پنردھان دیوز کو سیلیبریٹ کریں اس سمیں جب آپ اپنے گھر یا آفیس یا کہیں پر بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں پرمیشہ کا دنیواد کرتا ہوں اور وشیش کرتا ہوں کہ پربی یشو مسیح کا انوگرہ اس کی شانتی اور سامردھا وشیش آپ کے اوپر بڑھے رہے ہیں پریو آج سنسار میں تمام لوگ پنڈ تھاند دیوز کو منا رہے ہیں میرے اور آپ کے سامنے ایک بڑا پرشن ہے کہ واسطہ میں ایک مردان جیویت ہو سکتا ہے اتیاز کی ایک سب سے مجبوت گھڑا آج سے لگ بک دو ہزار سال پہلے پربی یشو مسیح جو ہمارے ادھرم اور ہمارے پاپوں کے لیے مارے گئے گاڑے گئے بائیبل کہتے ہیں کہ تیسر دن وہ مردوں میں سے جیوٹھے اگر آپ بفتر شاستر بائیبل کے لوکا اس کے چوبیس ادھہائی کو دیکھیں تو یہاں پر پربی یشو مسیح کے پنڈتھان کا ورنن ملتا ہے میرے بیس سال کی سیوہ یادروں میں دو شبدوں نے مجھے ہمیشہ آکرشد کیا ہے ایک شبد ہے انگرہ پرمیشہ کا وچن کہتا ہے پرمیشہ نے اپنے انگرہ سے ہمارے ادھرم اور پاپوں کو شبہ کیا ہے اور دوسرا جو سب سے سامرتی شبد ہے وہ ہے پنڈتھان پنڈتھان کے بغیر ہم مسیح وشواز کی کلپنا نہیں نہ سکتے ہیں کیونکہ پربی یشو جو ہمارا ادھار کرتا ہے پربو ہے جس پر ہمارا وشواز ہے جس کے ہم گیت کرتے ہیں جس کے اراتنا کرتے ہیں پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ وہ یشو مسیح مردوں میں سے جیوٹھا کیا آدھونک ویجیان کے اس سمیے میں ہم اس بات کو گرن کر سکتے ہیں کہ کوئی مرد پر جیوانت ہو سکتا ہے پاویتر شاستر بائیویل میں لگ بگ دس ایسے ورکتیوں کا ورنر ہیں جو مر کر جیویت ہوئے ان میں سے لگ بگ سات لوگ پورا نینیم میں ہیں اور تین لوگ نینیم میں پائے جانتے ہیں جہاں پر پربی یشو مسیح نے ان کو جیوان دان دیا ہم یاہر کی بیٹی کوئی بارے میں پڑھتے ہیں بائیویل کہتی ہیں کہ وہ مر گئی تھی اس کی عبر بارگوشی تھی اور پربی یشو مسیح نے اسے گھر جا کر زندہ کیا ارثات اسے جیوان دان دیا وہ ویدوہ کا جوان بیٹا جس کی ارتھی جا رہی تھی پربی یشو مسیح نے اس کی ارتھی کو روکا اس کو زمین پر رکھا اور کہاں جوان پھٹ اور ایک مردہ جیویت ہو گیا بائیویل کہتی ہے کہ پربی یشو مسیح لازر کی قبر پر گئے جسے مرے ہوئے چار دن ہو گئے تھے لوگ کہتے تھے کہ شاید اب تو اس کی لاش سے بدبو آئے گی لیکن یشو نے کہا کہ لازر اپنے قبر سے باہر نکل اور وہ قبر سے باہر آ گیا میرے وشواس کی یادترہ میں یہ ایک بہت بڑا پرشنج جن دھا کیا یہ ہو سکتا ہے ایک وقتی جو اس انسان سے ودا ہو گیا ہو جس کی آتما جس کا پران اس کی شریف کو چھوڑ کر چھلا گیا ہو کیا اس کا پران واپس آ سکتا ہے میرے ایک ٹرین یادترہ کے دوران میرے ایک سیاہ یادترہ نے مجھ سے سوال پوچھا اس نے کہا کی کیا ہو اگر پنرتھان کی گھڑنا جھوٹی ہو نشیتی اگر پنرتھان کی گھڑنا جھوٹی ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لئے دکھ کا وشے ہوگا جنہوں نے اب تک پربی یشو مسیح پر وشوانس کیا یہاں تھا کہ سندھ پولوس پہلا پرانتیوس کے پندرہ دہائی میں ہمیں سمجھاتے ہیں بچن کہتا ہے کہ اگر پربی یشو کا پرانتھان نہیں ہوا تو تمہارا پرچار کرنا ویعت ہے اور تمہارا وشوانس بھی ویعت ہے اور ہم برمیشر کے جھوٹے گواہ ہیں لیکن تب ہی میں نے اس پرشن کو اپنے سیاتری سے کچھ اس پرکار مجھا کیا ہو کہ اگر پندرہ دہائی کی گھٹنا اس اتھیاس کی سب سے واسوی گھٹنا ہے تب ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے پربی یشو مسیح کی اس مانگ گھٹنا پر عوشوانس کیا انہیں لجت ہونا پڑے گا اور وہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کریں گے پندرہ دہائی کی گھٹنا کے بارے میں جب ہم منن کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ دو تین مول بندیوں کو لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم پربی یشو مسیح کے بارے میں بات کریں گے پربی یشو مسیح ایک اتھیاسک وقتی ہے اس اتھیاس میں بہت سے ایسے وقتی ہوئے جنہوں نے اتھیاس کو سنسار کو پربھاوت کیا جیسے ابراہم لنکن اور تمام ایسے لوگ جن کے نام اتھیاس کے پسطک میں لکھے ہیں لیکن سنسار اور اتھیاس کا سمراد تو یشو ہی ہے اے ڈی اور بی سی اینو ڈامنی جو ایک گریپ ورڈ ہے بی سی مینز بی فور کرائز اے ڈی بی سی ارثات اتھیاس کی گھٹناوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یشو مسیح کی اپستیتی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے بینا یشو کے اتھیاس کی گھٹنا کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کسی نے کہا کہ اگر اتھیاس سے یشو کو ہٹا دیا جائے تو اتھیاس بکھر جائے گا میری بات کا شانانش یہ ہے کہ یشو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جس کے پنندھتھان کی گھٹنا کے وشے میں ہم منن کر رہے ہیں جنتن کر رہے ہیں وہ ایک اتھیاسک بکتی ہے چاہے آپ یشو کو اپنے ادھار کرتا پربو کے روپ میں گھران کریں نہ کریں لیکن آپ اتھیاس میں اس کی دامداری کو کبھی بھولا نہیں پائیں گے سنسار کا کوئی بھی بکتی پربو یشو مسی کو اتھیاس سے ہٹا نہیں سکتا ہسٹری ہسٹری مطلب ہسٹری ارتھات اس کی کہانی دوسری مہت اور بات جب پربو یشو مسی کے بارے میں ہم منن کر رہے ہیں ہمیں جاندہ اور سمجھنا ہے کہ یشو مسی ایک ساروچنک ایک پبلک بکتی تھے بائی بھی بتاتی ہے کہ یشو مسی نے بہت سے چمتکار کیے بہت سے سکھ شائع تھی اس نے مردوں کو جیون دیا اس نے کوریوں کو شد کیا اس نے لوگوں سے بات کی لوگوں کے گھر گئی یہ سب کچھ گھٹنا آئے لوگوں کے اردگرد اٹھات لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوا کرتی تھی یشو مسی کے آگے اور پیچھے ہمیشہ زاروں لوگ جہاں مجھے وہ گھٹنا یاد آتی ہیں جب یشو مسی نے پانچ ہزار کی بھیوڑ کو بھوجن کر آیا جو کچھ یشو نے کہا جو کچھ یشو نے کیا یہ سب کچھ بھیوڑ میں ہوا اٹھات ایک بڑی بھیوڑ پرم یشو مسی کی سیوہ اور جیون کی گواہی دیتے ہیں ایک ساروچنک ویٹی یہ دو مہتپول ویشے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یشو مسی کون ہے اب ہم بات کریں گے پربی یشو مسی کے پنردھان کے بارے میں اور ہمیں جانا ہوگا سب سے پہلے کہ پربی یشو مسی کی پنردھان اس کی مرتیو گھٹنا ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو پربیشو کی سونی یوجت یوجنا ہے جس کے وشے میں میں آپ کے سامنے مطی اس کا سترہ جھائے اور اس کے بائیس اور تئیس بد کو پڑھنا چاہتا ہوں یعنی لکھا ہے منش کا پتر منشوں کی ہاتھ تو پکڑوایا جائے گا وہ اسے مار ڈالے گے اور وہ تیسے دن جی اٹھے گا یہ کوئی ایک صدارن گھٹنا نہیں لیکن پربیشو کی سونی یوجنا ہے جس کے بارے میں پربی یشو مسی نے اور بھوش وقتاؤں نے پہلے سے ورنن کیا بائیبن بتاتی ہے کہ پربی یشو مسی کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ ہمارے اور آپ کے لئے کارٹ پر لٹکایا جائے گا جیزس سنسل سیٹ یشو نے سویم کہا کہ اوش ہے کہ میں اوچھے پر لٹکایا جاؤ اس لئے اس بات کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے کہ پربی یشو مسی کا مرتی اور اس کی پرنوطان ایک کالپنک نہیں لیکن پربیشو کی سونی یوجیت گھٹنا ہے جس کا ویشو اکتاؤں نے دی اور یشو نے بھی اپنی مرتی سے پہلے اس بات کی گھوشنا کی دوسری مہترپور بات جو مجھے اور آپ پر سمنٹ کرنی ہے یاد رکھنی ہے وہ ہے مرتیو مرتیو ایک بھائیانک ویشے ہے پہلا قرنطیوں اس کا پندرہ ادھیائیں اور چھپیس پد میں لکھا ہے کہ سب سے انتیم بیری جو نشت کیا جائے گا وہ مرتیو ہے ہم سب مرتیو کے بارے میں جانتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہم اس ویشے سے ڈرتے ہیں مرتیو ایک ایسا ویشے ہے جو ہماری روج مریا کی زندگی یا باتچیت کا حصہ نہیں ہے یہ ایک کڑوا ویشے ہے یہ خطرناک ایک ڈر آفنا ویشے ہے اور میرے زندگی میں دو بار میں لگ بھگ مرتیو کے آس پاس تھا مجھے یاد ہے میری جیپور سے جنے کی ایک ہوای یاترہ کے دوران ایک بڑی درگٹنا مانو ہونے ہی والی تھی ہمارا جہاج گرنے ہی والا تھا لیکن پرہو کا ایسا انگرہ ہوا ہم سب بچ گئے لیکن جب میں جہاج کی بہاں نکلا میں نے واسطہ میں اس بات کو انیبھاو کیا کہ یہ مرتیو ایک کتنا بھائیانک اور اڑوا ویشے ہے لیکن بائی بیل کہتی ہے یشو نے کہا I have come to taste the death اور تھا میں اس مرتی کو چکھنے کے لیے آیا ہوں پرہو یشو مسیح سنسار میں اس مرتی کو کس لیے چکھنے آئے ہمیں اور آپ کو جاننا ہے اس کا ایک سٹی ادھار میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جب ایک اس طرح ایک بچے کو جن دیتی ہے اس جیون کو جیون دینے کے لیے اس درد اس پیوڑا اس بھائیانک عوضہ کو چکھنا ہوتا ہے to give life to someone چھیک اسی طرح اس آتمی جیون کو دینے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک نیا جیون دینے کے لیے یشو مسیح نے مرتی کو چکھا اس نے اپنے آپ کو اس مرتی کے حوالے کر دیا تاکہ میں اور آپ اس نئے زندگی کو اس ادھار کے زندگی کو پرابط کر سکے لیکن کہانی یہ نہیں ختم ہوتی ہے The Bible says He is a living God وہ تو جیوتیم و جیوتا پر مشور ہے اور سب سے انتم جو بیری ہے وہ مرتی ہوئے اور وچن بتاتا ہے اس نے اس انتم بیری پر وجہ پرابط کی سنسار میں آج تک کوئی بھی مرتی پر وجہ نہیں ہو سکا چاہے وہ ایک دہنبان بکتی ہو چاہے گائک ہو چاہے ابھی نیتا ہو چاہے راج نیتا ہو جو مرتی کی گود میں سما گیا وہ سما گیا لیکن Bible کہتی ہے پرابی یشو مسیح مرتی پر جیوت ہوا اور تیسری دن زندہ ہو گیا ہم پر جشانس کے کچھ حصوں کو پڑھیں گے لوکاؤس کا چوبیس ادھیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح پرابی یشو مسیح کی گبر پر اس کی لاش پر اس کی لوت پر ایک وشش مسالوں کو لگانے آتی اور یہ ایک پرکریہ ہے جہاں پر آپ لاش کو کئی دنوں تک شرکشت رکھ سکتے ہیں اور جب وہ اس اسطان پر آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس اسطان پر جو پتھر ہے یشو کی قبر پر جو پتھر ہے وہ بہت دور جا کر گرا ہوا ہے ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا پرابی یشو مسیح جب مارے گئے گار دیئے گئے ان کی لاش ان کی باڈی کو ایک وشش پرکار کے قبر میں لگا گیا وہ رومی سرکار کے دوارا اس قبر پر ایک سیر لگا دی گئی انا کی اول اتنا اس اسطان پر رومی سینیکو وہ کھڑا کر دیا گیا اور جب اس لیہاں وہاں پر آئیں انہوں نے دیکھا کہ اس اسطان سے پتھر ہٹا ہے وہ سیل ٹوٹ چکی ہے اور سینیک وہاں سے بھاگ چکے ہیں اور جب وہ اس لیہاں یشو مسیح کی قبر پر آتی ہیں وہاں پر وہ دو سورد دوتوں کو دیکھتی دیکھیں ابھی تک ہم پرتفی کی بات کر رہے تھے منشو کی بات کر رہے تھے لیکن اب اس اسادن گھٹنا میں ایک دیوائن کرییشن سورد دوتوں کی اپسٹی ہوتی ہے پر وہ یشو مسیح کے پنوٹھان کے سامنے میں سورد دوت وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ہسٹریوں سے کہتے ہیں سمرٹ کرو یاد کرو یاد کرو کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا عوش ہے کہ وہ مارا جائے گڑا جائے اور تیسر جن زندہ ہو اس لیے تم اس جیویت کو یہاں مرے ہوئے میں کیوں ڈھوٹتے ہو وہ اپنی وچن کے نصر یہاں بات تھاں دینے یوگے ہیں اپنے وچن کے انصار اس جیویت ہو گیا ہے جی ہاں پر وہ یشو مسیح تیسر دن مردوں میں سے جیویت ہوا اور چالیس دن تک پر وہ کا وچن کہتا ہے چالیس دن تک لوگوں کے ساتھ رہا ان سے باتیں کی ان کے سنبوجن کیا اور اس کے بعد سان شریر سورد میں اٹھایا گیا پنردھان کے بارے میں ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ مسیح وشواس پنردھان کے بغیر سمجھو نہیں ہے پنردھان پہلا قرنتیوں اس کا پندرہ ادھیائی اور سورے پد میں لکھا ہے یدی مسیح نہیں جیو یدی مردے نہیں جیو تو مسیح بھی چلے ہی اٹھا اور یدی مسیح نہیں جیو اٹھا تو تمہارا وشواس ویرت ہے لیکن دو ہزار سال سے سمپور پرسوی پر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے اپنا جیون پروییشو مسیح کو دیا ہے ایک اُدھار کرتا کی روپ میں پروییشو مسیح کی سامرت کی آگے اس کے جیون کے آگے ہزاروں لوگ نقمس تک ہوئے ہیں لیکن کیا یہ انردھان کی گھٹنا سچی ہے بائیبل کہتے ہیں پرویو کا وچر کہتا ہے پرکاشت واقع اس کا پہلا ادھیائی اٹھارے پد میں میں مار گیا تھا لیکن دیکھو میں اب یوگانو یوگ جیو تھا ہمارے سمکش ناکیول ایک سامرتھی پرند ایک جیویت پرمیشور ہے ایک جیویت پرمیشور جو آپ سے پریم کرتا ہے ایک جیویت پرمیشور جو آپ کی چتہ کرتا ہے اور آپ کی پراتھنا کو اتر دینے میں ساکشم ہے پرویویشو جیویت ہے ہم بھی جیویت رہیں گے میں پرمیشور کر دینے بات کرتا ہوں میرے 20 سال کی سیوہ میں ایک بڑا وشے تھا ایک بڑی خوش تھی کہ میں اس پرمیشور مسیح کو جانا چاہتا ہوں مجھے ایک گھتنا یاد آتی ہے فرنک مالسن نام کے ایک ایک ترک شاستری پیشے سے وکیل ان کے مند میں ایک پرشن اٹھا کہ اگر وہ انہوں نے تھانکی وشے کو جوٹا ثابت کر دیں گے تو مسیح بنیاد جو ہے مسیح جو بشوال سے وہ ہل جائے گا اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے پاوتر شاستری بائیبل کا ادھن کیا اتھیاس کے پندل کھولے وہ اس سنسار سے مسیح وشوالس کو ہٹانا چاہتے تھے ختم کر دینا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے مسیح وشوالس کو ادھن کیا بائیبل کو ادھن کیا انہوں نے دیکھا کہ پونردھان اس پرتوی کی سب سے مجبوط کٹنا ہے اور ییشو کا اس سنسار میں جیویت ہونا ایک ایسا کارٹ جسے کوئی منشی who moved the stone پتھر کو کس نے لڑکایا ایسا کر کر فرانک مارس نے پربی ییشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا پربو گرم کیا میرے پریوں آج میرے اور آپ کے وشوالس کا ایک مکہ کارن ہے کہ ہمارے سمکش ایک جیویت پرمیشور ہے مجھے پربی ییشو مسیح کا ای وچن سمرن آتا ہے اس نے کہا I am the resurrection I am the life پونردھان اور جیوان میں ہی ہوں میری پراتنہ ہے آپ کے پریوار آشیش دیں اور آپ اس جیویت پرمیشور کی انگرے میں بڑھتے جائیں پونردھان کے وشے میں ایک اور مہت پون پرکاشن ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جو کہ یہونہ کی انجل اس کے 20 عددہائے 19 پت سے آگے ہیں بائیبل کہتے ہیں جب ییشو مسیح جیویت ہوئے وہ اپنے ششور سے ملنے کے لئے آئے جو کہ در کے ہمارے کمرے میں بند تھے انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہودی سینک ان کو بھی نہ لے جائے رومی جو سینک ان کو بھی نہ لے جائے اور ان کو بھی نہ مار دیا جائے تب وہاں پر پربو نے کہا تمہیں شانتی ملے پریوار جب ہم پربو ییشو مسیح کے پونردھان پر بشواس کرتے ہیں جو پہلا اپہار پربو مجھے اور آپ کو دیتے ہیں وہ ہے پربو ییشو مسیح کی شانتی جو آج مجھے اور اس سنسار کو سب سے جیدہ آوشک ہے بائبل کہتی ہے کہ وہاں پر ایک شیش جس کا نام تھوما تھا اس نے پربو ییشو مسیح پر آوشواس کیا اور تب پربو ییشو مسیح نے تھوما سے کہا کہ تھوما تو اپنا ہاتھ ڈال کر مجھے چھوکا دیکھ اور آوشواسی نہیں لیکن وشواسی ہو اور تب اس ستھار پر پربو نے تھوما سے کہا کہ تُو نے مجھے دیکھ کر جب آج ہم اس وچن کو پڑھتے ہیں پرمیشن کے وچن کے انسار میں اور آپ دھن ٹھہتے ہیں کیونکہ پربو نے آپ کہا ہے دھن ہے وہی جنہوں نے مجھے بینا دیکھے وشواس کیا ہے میرے پریوں میں اس سندیش کے ساتھ آپ کو بلس کرنا چاہتا ہوں جیسا میں نے پہلے بھی کہا پھر آپ کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں بینا پنردھا کہ ہم مسیح وشواس کی کلپنا نہیں کر سکتے we have a living God a God who is mighty and faithful میں تنک شاستری فرانک مولیسن کے سمان پر بھی یشو مسیح کی پنردھان کے ویرود میں تو نہیں تھا لیکن ہا میں اس کے پنردھان کی ویبستہ کو اس کے پنردھان کے وشہ کو سمجھنا چاہتا تھا اس پر میں شکس سامرت کو سمجھنا چاہتا تھا اور جب میں اپنی ویگیان کا دھنکرنا تھا میں نے دیکھا کہ پر میشو جس نے سنسار کو بنایا the whole galaxy the whole universe what God has created جس نے پورے برمان کو بنایا اس کے لئے پنردھان کوئی بڑا وشہ نہیں ہے بیبل کہتی ہے کہ چھے دنوں میں اس نے سنسار کو بنایا اس نے سوری کو نشیطوری دی تاکہ وہ پردوی برپرکاش تھے اس نے ہمارے لئے چندرمہ کو بنایا اس نے سمدروں کو اس نے لہروں کو بنایا اس نے پیڑ بودوں پکش کو بنایا اور انتتہ اس نے منشو کو بنایا اور بیبل کہتی ہے ان ساری سشتی کو پرمان آشیش دی سورہ سو پچھتر کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے گھوکتی ہوئی پرتوی کو سوالنے والا پرمیش ہم سے پریم کرتا ہے ہماری چندہ کرتا ہے جو اس پرمان کو سنبھال سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں سنبھال لے گا میرے پریوں یہی میری پراتنہ ہے کہ پلودھان آپ کے اور میرے لئے ایک آشیش کا کارل ہو جو اس پرمیش کو کو نہیں جانتا تھا لیکن اس نے اپنے پتر پرمیش مسی کو اس انسار میں بیج کر نہ کہ اپنی یوج ناؤ کو لیکن اپنی سامرت کو پرگٹ کیا سوامی ویوی 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 ساہیت سر ویوی سیو میں اس اگیات اگی برمیش کو 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 نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے پتر پرمیش مسی کے دوارہ اس انسار میں پرکٹ کر دیا تاکہ ہم اس برمیش کو جانے ارث اس برمیش کو جاننے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں لیکن اس پتر کے دوارہ میرے پریوں اس شب سندیش کے ساتھ پون رتھان کے سندیش کے ساتھ جب آپ اپنے جیون کی یادرہ میں آگے پڑھتے ہیں میری یہی پرات ہے کہ پرمیش جیون میں بنی رہے پولو سے کہا ہے کہ پرمیش مسی یہی جیون جیون مسی واپس آئے گا اور ہم سب بادلوں میں ملیں گے کتنا کتنا عدبود درش ہوگا سیسٹی کرتا پرمیش بائیبل کہتی ہم اسے دیکھیں گے کیونکہ وہ جیوت ہے ہم بھی یوگان جیوت رہے پرمیش مسی مسی کی سامرت اس کی شانتی اور اس کا پربند آپ کے اور آپ کے جیون میں ہمیشہ بنا رہے آئیے ہم اس پرمیش سے بنات نہ کریں اور اس کے چلو میں آئیں پرمیش ہم آپ کے پرمیش پرمیش ہم آپ پرمیش 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 ہم آپ کے نام کو دھن اور پویتر کہہ دیں اور پرمیش پرمیش سندر گھٹنا وہ منن کر کے اس کو جان کر پرمیش ہم آپ پیچھے چلنا چاہتے ہم ہماری ساہتہ کریں ہماری اگوائی کریں ہر ایک آنکھ آپ کو دیکھے گی ہر ایک جیو آپ کا انگکار کرے گی اور ہم سب بادلوں پر اٹھا لیا جائیں گے ساری آدھر اور مہمہ آپ دیکھ کر آپ کے پریئر لوگوں کے جیوان میں آپ شانتی کو بولتے ہیں گ گھروں میں آپ کے پرابند کو بولتے گھروں نے آپ شانتی اور انگرے کی گھوش 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 پتہ ہماری یہ پراتہ ہے جتنے لوگ اس ویڈیو کے ماتھم سے آپ سن رہے سیکھ رہے ان کے جیوان میں پن رتھان کی سامرد کھا رکھ رہ دیکھ ایک دن وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ جب آپ کا سنہ سن ہو آپ کہیں ہی میرے پتر اور پتریوں میں تمہارا سواگت کرتا ہوں کیونکہ تم نے مجھ پر وشواس کیا ہے دہنواز سب بات ہو گئے اس پراتنہ کو آپ کے پتر پربی یشو مسی کے نات سے بات رہے آمین Thank you so much and God bless موسیقی